شکروار کو دلی میں اے پی جے عبدالکلام روٹ پر ازرائیل ایمبیسی کے پاس بلاشٹ ہوا یہ بلاشٹ قریب شام پانچ بچ کر پانچ منٹ پر ہوا جو دوتاواز کی عمارت سے قریب ایک سو پچاس میٹر کی دوری پر ہے اس بلاشٹ میں چار سے پانچ گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے بلاشٹ کے بعد CISF کے ایک آفیسر نے کہا کہ دیش بھر میں سبھی ہوای اڈڈوں اور سرکاری عمارتوں کے لیے ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے شروعاتی جانچ میں یہ صاف ہو چکا ہے کہ کم انٹینسٹی کے بلاشٹ کے پیچھے مقصد صرف ایک میسیج دینا تھا کہ اس سے بڑا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے اس بلاشٹ کے بعد سورکش ایجنسیاں ہائی الٹ پر ہیں یہ بلاشٹ کسی بڑی ساجش کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس سمیں کوئی بھی چیز کہنا ٹھیک نہیں ہے ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور جیسے جیسے کھلاسہ ہوگا آپ کو بتائیں سوٹروں کے مطابق پولیس کو موقع سے ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج ملی ہے جس میں سن انیس سو ستر کا ٹائم آ رہا ہے اس میں لائف فوٹیج چل رہی ہے لیکن پیچھے کی فوٹیج کو ریٹریو کرنے میں جانچ ایجنسی کو پریشانی ہو رہی ہے جہاں بلاشٹ ہوا وہاں گڑھا ہو گیا ہے اور وہاں سے بول بارنگ اور آئی ای ڈی بھی برامت ہوئے ہیں فورنسک ٹیم کو آمونیا نائٹریٹ کے استعمال کے نشان ملے کیونکہ بلاشٹ والی جگہ پر گڑھا کم ہوا ہے فورنسک ٹیم کا کہنا ہے کہ آر ڈی ایکس کا استعمال ہوتا تو گڑھا اور ایمپیک زیادہ ہوتا ہے گھٹنا والی جگہ پر ایک پنگ کلر کا ڈپٹہ ملا ہے جو آدھا جلا ہوا ہے پولیس بلاشٹ کے پنگ ڈپٹے کا کنیکشن تلاش رہی ہے جو لفافہ موقع سے برامت ہوا ہے وہ ایک دم کورا ہے جو کی موقع سے کچھ دوری پر ملا ہے جس کے فنگر پرنٹ ٹریس کیے جائیں گے معاملے پر اب اسرائیل کے پردھان منتری بینجامیر نیتنیاہو کا بیان جاری کیا گیا ہے انہوں نے پورا بھروسہ جاتایا ہے کہ بھارت میں رہ رہے اسرائیل کے سبھی لوگوں اور یہودیوں کی بھارت کے اندھکاری سرکشہ سنشت کریں گے ادھکاریوں نے بتایا کہ پی ایم نیتنیاہو نے بھارت کی پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے ایک میسج بھیجبایا ہے پی ایم موڈی کو افغدت کرا دیا جائے کہ اسرائیل کا پورا بھروسہ ہے کہ بھارتی ادھکاری گھٹنا کی پوری طرح سے جانچ کریں گے اور وہاں رہ رہے اسرائیلیوں اور یہودیوں کی سرکشہ سنشت کریں گے دلی میں ہوئے اس ویس ووڈ کے بعد احتیاطی قدم کے طور پر مہاراش پولیس نے رازدھانی ممبئی سہیت راجی بھر میں سرکشہ کڑی کر دی مہاراش کے اپمک منتری عجید پوار اور گری منتری انیل دیشمک نے گریوی بھاگ کے شیش ادھکاریوں کے ساتھ راشتی رازدھانی میں ہوئے ویس ووڈ کے بعد راجی کی سرکشہ استطیقی سبکشہ کی اور سرکشہ اپائیوں کو بڑھانے کے آدش جاری کی راشتی رازدھانی میں اسرائیلی دودھاواز کے پاس ہوئے بلاشت میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی خبر نہیں لیکن بھارت میں اسرائیل کے رازدود رون ملکہ نے اس بلاشت پر کہا کہ ہم اس حملے کے پیچھے اپرادیوں اور ان کے مقصد کی جانچ کے لیے بھارتی عدیقاریوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت برش ٹی وی نائن بھارت برش اور ٹی وی نائن بھارت برش اور ٹی وی نائن بانگڑا پرستو کرتے ہیں پشن بانگال چناؤ پر سب سے بڑا کونکلی What Bengal thinks today دیکھئے ٹیس جنبری دن بھار